اور ایک میں نے واقعہ آپ کو بتایا تھا ایک عمل بتایا تھا یاد ہے اپنی نسلوں کے نصیب کے لیے ایک ڈبا بنا لیں یاد ہے یاد ہے ایک ڈبا بنائیں اس میں روزانہ جتنا نوٹ ڈالیں رمضان میں وہ کھولیں تاکہ سواب ستر گناہ بڑھ جائے اور اس کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیں ضرورت مندوں کو دیں ایسے جنہوں نے روزے رکھنے ہو یا غریب ہو یا جن کی عید اچھی ہو جائے ان کو دیں پھر اس ڈبے کو بند کر دیں روز اس میں ڈالیں جیسے جو ہیں وہ آج کل کمیٹیاں ڈالتے ہیں روز ڈالیں اور پھر اس کو بند کر دیں اور پھر اس کو دے دیں بڑی عجیب واقعات میں نے اس وقت آپ کو سنائے تھے بڑی نسلیں پل جاتی ہیں برکتوں کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے میں مانسیرہ بالا کوٹ ناران کاغان جانا ہوتا ہے یہ جو دو ہزار پانچ کا زلزلہ تھا چھے کا پانچ کا دو ہزار پانچ کے زلزلے میں ایک ساہ مجھے ملے اسی زلزلے کے متاثر تھے زلزلے سے متاثر تھے مجھے کہنے لگے کہ شاید میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے باہر کی امداد نہیں لی اور مجھے ضرورت بھی نہیں پڑی اور صرف میرا ایک کمرہ جو ہے یہ گرا ہے باقی محفوظ رہے ہیں اور کہا کہ یہ ایک کمرہ بھی میری کسی کوتائی کی وجہ سے گرا ہے یہ بھی نہیں گرنا تھا اور کہا کہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ نوٹ دیواروں پہ پھیرے بدن پہ پھیرے بچوں کے کپڑوں پہ پھیرے اور اللہ کے راہوں میں دیئے اور ضرورت مندوں کو تلاش کیا اچھا یہ وہ بندہ تھا یہ وہ بندہ تھا جس نے میرا درس نہیں سنا تھا اس کے پاس خود یہ عمل تھا یعنی میرے درس سننے کی وجہ سے اس نے یہ عمل نہیں کیا تھا میں اس کا عمل بتا رہا ہوں کہنے لگے میرا گھر میری ہر چیز محفوظ رہے اور ساتھ ایک اور ساتھ بیٹھے تھے کہنے لگے ہم تین دن بوکھے رہے تین دن بوکھے رہے آخر کار ایک جگہ ہمیں سراخ میں سے نظر آیا تو آٹے کا تین دبا ہوا تھا اس میں ہاتھ مار مار کے ہم آٹا نکالتے تھے اور پانی میں گھول گھول کے پی جاتے تھے وہ ہمارے لئے اتنی عالی خوراک تھی تین دن کے بعد ہمیں جا کے کوئی ہیلیکپٹروں کے ذریعے وغیرہ خوراک بھی نہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں بالکل رہا کیوں حالات آئے لیکن اللہ کے لئے دیتا رہا میرے اللہ نے مجھے زلزلہ تو دکھایا پر زلزلے کے حالات مشکلات اور فقر اور فاقہ اور غربت اور تنگ دستی یا مجھے مالدار بڑوں بڑوں کو بھکاری بنا دیا میں زلزلے کے دنوں میں ایف ٹین فور اسلام آباد میں پریکٹس کرتا تھا ایک بنگلہ تھا اس میں میں ٹائم دیتا تھا میری آنکھوں نے دیکھا ہے ایک خاتون دو مریض دو خواتین لائی کہنے کے ان کو جوتا میں نے لا کے دیا کپڑے میں نے لا کے دیا یہ وہ خواتین ہیں جن کی جنری کی پوری آدھی مارکیٹ تھی اور جن کے بنگلے اور گھر تھے آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور سونے کی دکان لوگ لوٹ کے لے گئے ہیں یا زمین کھا گئی ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ایک پل کی خبر نہیں ایک پل کی خبر نہیں اور اللہ کو دینے والے کو غیب کے خزانے سے ملتا ہے ملتا ہے اور لازم ملتا ہے لازم ملتا ہے آپ کسی بیماری میں ہیں کسی دکھ میں ہیں کسی تکلیف میں ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا اللہ کے لئے صدقہ کرنا شروع کرتے ہیں ٹانگ کٹنے والے کی تو ٹانگیں بچ گئیں آنکھ انہوں نے کہا نکال دیں گے آنکھیں بچ گئیں زبان کا کینسر تھا زبان بچ گئی یہ کیس تو میرے پاس بے شمار واقعات کے ساتھ موجود ہیں صدقہ دینے والا اور مسلسل دینے والا اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں ایسا صدقہ دیں کہ بندہ ہل جائے ہلا دینے والا صدقہ ہاں وہ کیسا ہوتے ہیں کہ بندہ ہل جائے جیم میں سے اتنا دیں کہ بندہ ہل جائے اور ایک دم میں لرزہ آ جائے اتنا بس یہی سمجھ لیں کہ عرش ہل گیا اور فیصلے ہو گئے عرش ہل گیا فیصلے ہو گئے اس نے پوچھا کہ تو نے دنیا میں کوئی سخی دیکھا اس نے کہا ایک دیکھا ہم پردیشی مسافر تھے تین چار بندے تھے ایک بستی میں گئے ہم نے پوچھا یہاں کوئی ایسا سخی ہے اس نے کہا وہاں ہے وہ خیمے لگے ہوئے ہیں وہ ہے ہم نے کہا خیمے لگے ہوئے ہیں یہ کیسا ہوگا ہم اس کے پاس گئے رات کا وقت تھا اس نے کہا ہاں ہاں آو بسم اللہ کھانا کھلاتا ہوں ہمیں خیمے میں بٹھایا اور کچھ میوے تھے وہ ہمارے سامنے رکھ دئیے یہ چگنا شروع کرو میں کھانا پکاتا ہوں کھانا پکاتا ہوں اور کہا کہ اس نے ہمیں تازہ کلیجی بکری کی کھلائی اور بھونی ہوئی کھلائی اور ہم کھا رہے تھے وہ کہنے لگا واہ اور ہوتا اس دیر میں اور تشتری آئی اور کھایا اور آئی اور کھایا کھاتے گئے کھاتے گئے آخر کر ہم سیر ہو گئے کہ ہم واپس کر دی صبح دیکھا تو ستر بکریوں کی لین لگی ہوئی اور ایک خیمے کے پیچھے غلام بیٹھا ہوا تھا ہماری باتیں سن رہا تھا کہ ان کی بھوک ہے 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 یوں بکی کو زبا کرتا اور بکری تھنڈی ہوتی پیٹ کو پھارتا اس میں سے کھلیجی کو نکالتا دھوتا بھونتا اور دیتا اور ہم کھا رہے تھے اور وہ دے رہا تھا اور ہم کھا رہے تھے اور وہ دے رہا تھا آج میں کہہ رہا ہوں کہ میری پردادہ کے باگ کو صدی ہو گئی ہے دو ہزار اٹھارہ کو یہ اللہ دکھا رہا ہے اللہ کو دینے والے نسلیں ایسے پلتی ہیں ایک دو نسلوں کے بعد تو ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتی ہیں جدادیں نہیں ہوتی ایک دو نسلوں کے بعد تو جدادیں ختم ہو جاتی ہیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں کوئی قسمت والے کے پاس باپ دادہ کی پردادہ کی جداد رہتی ہے قسمت والے کے پاس آپ کی آنکھوں کے سامنے میں آپ کو اپنا واقعہ بتا رہا ہوں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں اور ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں اس میں میرا گمان ہے نہ میرا خیال نہ میرے بھائی کا نہ اببہ کا والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا نہ دادہ پردادہ کا وہ اللہ کو جو دینے کا نظام ہے اس کا گمان ہے اس کا خیال ہے کہ وہ عشر اور زکاة انہوں نے پوری دی کسی کا پانی نہیں لگایا کسی کا حق نہیں کھایا اور اللہ نے اس کو غصت دی غصت دی رقبہ زمین باغ بڑھتے بڑھتے غصت دی یہ اسی کا نظام ہے رب کو دینے والا ہمیشہ پاتا ہے اور دوسروں کی جیبوں پر نظر رکھنے والا اور ہمیشہ کھانے والا وہ ہمیشہ بکھا رہتا ہے منگتا رہتا ہے بیماریوں کا علاج صدقوں سے کریں روگوں کا علاج صدقے سے کریں اولاد نافرمان ہیں اور آنکھوں کا تارہ نہیں آنکھوں کی تھنڈک نہیں بلکہ مسئیبت بن چکی ہے اور جی چاہتا ہے کہ مالا یہ اولاد ختم ہو جائے اس کا علاج صدقے سے کریں اور مسلسل صدقے سے کریں ہم مسلسل نہیں کرتے دوا مسلسل کھانی پڑتی ہے کہہ دے جی چھ مہینے کا کورس ہے اٹھارہ مہینے کا کورس ہے ایک دن بھی اگر اس میں سے دوا میں ناغا اور وقوا کیا تو پھر کھانی پڑے گی دوا مسلسل کھانی پڑتی ہے مسلسل کھانی پڑتی ہے نہیں کھانی پڑتی اچھا کہہ دیں یہ دوا ساری زندگی کھانی پڑے گی انسولین ہے انجیکشن ہے ساری عمر لگوانا پڑے گا شوگر کی دوای بلڈ پیچر کی ساری عمر کھانی پڑے گی السر کی فلان کی دوای ساری عمر کھانی پڑے گی یا یہ ہمیں صدقے کے لیے کیا کرنا چاہیے صدقے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیسے دینا چاہیے اور ہم نے صدقہ صرف بکرہ سمجھا ہوا ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے ہم نے صدقہ صرف بکرہ سمجھا ہوا ہے اور ہم نے اب کیا کیا ہے یتیم خانوں میں اتنے بکرے ہیں اتنے بکرے ہیں وہ بیچارے کھا کھا کے تھک گئے ہیں میں اس جگہ بات کر رہا تھا بے کی بات کر رہا تھا میں نے کہا برگر بریلر بوتل بیکری تو مجھے فوراں کہنے لگا یہ بکرہ ان کے پاس بکرے اتنے زیادہ تھے کریں جی جی بکرہ میں سوچے لگا کتنے قسمت والے ہیں بیچارے عید و زہا میں بڑی عید میں جو ہے عید و زہا میں ان کو گوشت ملتا ہے اور یہاں بکرے ہیں خود کہ وہ پوری نہیں ہوتے صرف بکرہ نہیں سوچا کریں اور اگر کچھ بھی نہیں ہے واقعی آپ ضرورت مند ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں صدقہ کرنے کے پھر عمال کے صدقے کی طرف آ جائے اور عمال کا صدقہ میں نے آپ کو بتایا تھا تین سو دفعہ اللہ اکبر یاد ہے جن کو اس عمل کا پتہ نہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں سچے ہاتھ ہو سچے ہاتھ ہو بہت سارے ہیں ہاتھ پھر رکھتے ہیں جن کو تین سو دفعہ اللہ اکبر کے عمل کا پتہ واقعی نہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں بہت سارے ہیں دو دو نہ کریں ایک 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 ہے چلو ایک ایک ہے بہت سارے ہیں اگر واقعی جیب اجازت نہیں دیتی میں لفظ واقعی کہہ رہا ہوں احتیاطا جیب میں پیسے واقعی ابھی سنا تھا نا احتیاطا والا یہ بھی کم لوگوں نے سنا ہوگا ہم ایسے پیسے جمع کر رہے تھے تو ایک ہمارے مختوم صاحب تھے ایسے جیب سے نکالا کیا ہوا کہہ لے گا میں احتیاطا بٹوا گھر بھولایا نہ پیسے اس میں ہوں گے نہ دینے پڑے آنکہ بھی سر آیا احتیاطا بٹوا میں گھر بھولایا اگر واقعی آپ فقیر ہیں یا فقیر نہیں غریب ہیں ضرورت مند ہیں سفید پوشی ہے تو پھر بھی مال نکالتے رہیے پھر بھی مال نکالتے رہیے لازم نکالیں لازم نکالیں یعنی آپ کو واقعی نہیں سنایا تھے کہ بندہ کہتا ہے جتنی میری بیماری ہوتی ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں نسکہ لکھواتا ہوں میڈیکل سٹور میں جاتا ہوں کہ یہ کتنے کی دوائی بنتی ہے کہ اتنے کی کہتا ہے اتنا میں صدقہ کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہو جاتا ہوں پھر نہیں ہوتا تو پھر اتنے جاتا ہوں دوائی لکھواتا ہوں صدقہ کر دیتا ہوں پھر جاتا ہوں دوائی لکھواتا ہوں صدقہ کر دیتا ہوں دوائی نہیں کھاتا اسی صدقہ کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہو جاتا ہوں اور ایک بندے کا واقعہ نہیں سنایا میں نے آپ کو کہ وہ کہتا ہے جتنی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیسے میں ادھار لے کے صدقہ کر دیتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں دس دنیا ستر آخرت دس دے سعودے ہیں رب کے یقین والے کو مل جاتے ہیں رب کے ساتھ سعودے مل جاتے ہیں مثلا مجھے دس روے کی ضرورت ہے اور خود ضرورت ہے اور میں نے دس روے کسی سے ادھار لیے ادھار لے کے کسی ایسے ضرورت مند کو دیے جو خود بہت زیادہ ضرورت مند تھا اور ضرورت مند کو دے کہ اب خالی منگتا ہو گیا اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے دے اور کبھی کبھی اللہ کو دیکھے پھر رو بھی لیا کریں ایک اللہ والے تھے وہ لوگوں سے ادھار لے کے غریبوں کی مدد کرتے رہتے تھے خود صفیت پوچھتے غریب جو آتا تھا کرو اس کو دے دو خود میرے مدینے والا اللہ کی حبیب خود ادھار لیتے تھے غریبوں کی مدد کرتے تھے میرے مدینے والے سے یہ ثابت ہے حتیٰ کہ یہودیوں سے ادھار لینا ثابت ہے تو ادھار لے کے خدمت کرتے رہتے تھے اب بابا جی کا آخری وقت آگیا لوگوں نے کہا بابا جی گئے تو پیچھے کون دے گا ایک آیا دوسری آئے تیسرا آئے انہیں کہا جی پیسے انہیں کہا بیٹھ جائے اب اللہ کے پاس حاضری کا وقت ہے اور تاریں جڑ رہی ہیں اور زندگی کی تاریں تانے بانے ٹوٹ رہے ہیں اور جو آیا اس کو بٹھا دیا اب لوگ پریشان کہ بابا تو جا رہا پیسے کہاں سے دے گا گلی میں ایک بندہ تھا کوئی مٹھائی کوئی مٹھی چیز بیچ رہا تھا اس نے آواز لگائی بابا جی نے بھائی اس کو بلاؤں اس نے بجا کیا ہے ایک جوان تھا اس نے کہا یہ ہے کہاں سب کو بانڈ دو جتنے بیٹھے تھے وہ بڑا خوش ہو گیا کہ آج تو میرا سارا ایک پل میں بک گیا اس نے کہا پیسے اس نے کہا یہ بیٹھے ہیں تو ہی بیٹھ جاؤں خوبی رشان اس نے دائیں بھائی والوں سے پوچھا کہ کہانی کیا ہے انہیں کہا کہانی یہ ہے کہ بابا جی لے کے غریبوں کو دے دیتے ہیں خود جانے کا بیلہ ہے اور بابا بیلہ ہے خود جانے کا بیلہ ہے اور بابا بیلہ ہے نہ ملک ملک اتمال دے نہ زال دے نہ بال دے ہر دم خودی خیال دے گم کر گمان یک رو رہے واہ خاجہ واہ صدہ جی میں دے لکھ تھے اٹھے یار فرید تھی شاہ دول موچھاں کو نہ کر یا دول اے جھوکان تھی سن ابا دول اب بچے نے سنا اس جوان نے اس نے کہا یہ کیا کہانی ہونے ہیں بابا کہانی تو یہ ہے پریشان میں کیا کروں گا کیسے ہوں اور تھوڑا ایک آگر باد رونا شروع ہو گیا اور روتا رونا شروع ہو گیا اس نے پیسے دے میرے انہیں بابا کہلا ہے بیٹھ جا پیسے مل جائیں گے وقت بیٹھ جا مل جائیں گے مل جائیں گے اور دوسرے کہنے لے کہ بابا ہمارے پیسے بھی ہیں بابا کہتا ہے مل جائیں گے کہاں سے دے گا اس کے گھر میں تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے خود بو کھا ہے بابا اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے اللہ کے پاس جا رہا ہے بس اس کا رونا تھا روتے 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 تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور بابا جی کے پاس ایک تھال بھرا ہوا شرفیوں کا حدیعہ آیا کہ جی فلانے حضرت آپ کی خدمت میں بھیجا ہے قبول فرمائیں آپ نے فرمایا سب کو جس کا جتنا حصہ ہے لے لو لے لو اور اس بٹھائی اس سے بہت تو بھی لے لو جب جانے لگے سب کو بلایا اور ایک بات کہیں صرف جو میری آپ کی زندگی کا سبق ہے کہ مانگنے والے سارے تھے رونے والا کوئی نہیں تھا ایک رونے والا آیا سب کو مل گیا اللہ کے لئے خرچ کرنا مال اور اس کا میں نے سمرہ دیکھا ہے اس کا میں نے سلہ دیکھا ہے اس کا میں نے ریزلڈ دیکھا ہے اپنی نسلو کے لئے مال خرچ کریں اس نیت سے کہ صحیح ان کو کسی علت میں نہ ڈال دینا میرے پاس آتے ہیں ماں باپ کو پتہ نہیں ہے میرے پاس ایک جوان آیا کہ لاہور کی فلا سڑک کے فلا جگہ پہ میں روزانہ بھنگ بینے جاتا ہوں بس لگ گئی ہے بھنگ اب میں چھوڑنا چاہتا ہوں اس کے بغیر میری زندگی کا گزارہ نہیں ہے کئی لوگ آئے کہ ہم فلا نشے میں لگ گئے ہیں اب اس سے نکلنا چاہتے ہیں کئی لوگے آئے کہ ہم نیٹ کے نشے میں گندگی کے نشے میں لگ گئے ہیں یہ ایسا نشہ ایسا جال ہے نیٹ کے معنی جال اور ویب کے معنی بھی جال ہے انگلیش میں ہم ایسے جال میں آپ پسے ہیں مکڑی کے اب نکل نہیں سکتے یاد رکھئے گا صدقہ دعائیں اس کو نکال دیتے ہیں نکال دیتے ہیں مسلسل صدقہ کرے اور مسلسل صدقہ کرے کوئی بندہ اس وقت نہیں ملتا بس نکال کے رکھ دے کوئی اس وقت نہیں ملتا پیسے ایک طرف رکھ دے تھوڑے یا زیادہ جب ضرورت مند ملے اسے خاموشی سے ایسے انداز سے کہ اس کا احترام اس کا وقار باقی رہے اور اس کی رسپیکٹ اس کی عزت باقی رہے اس کو دے دیں چپ کر کے مسلسل کریں صدقہ مسلسل کریں صدقہ اپنی نسلوں کی نیت کر کے کریں اپنی نسلوں کی نیت کر کے کریں اور زکاة دیں زکاة کو جھکتا دیں ایسا دیں کہ جھکتا دیں یقین جانی اللہ پاک اس کی برکت سے عشر کی برکت سے تین تین مال خرچ ہے یاد رکھئے گا ایک عشر اگر آپ میں کوئی زیمدار ہے تو زیمدار نہیں تاجر ہے یا گھردار ہے اپنے مال کے بارے میں پوچھیں مجھے زکاة لگتی ہے زندگی میں ایک سبق بہت اہم ہے جن لوگوں پہ زکاة جو دینے والے تھے اور انہوں نے صدقات اور زکاة لینے شروع کر دیئے میں نے تاریخ نے اکابر کے واقعات نے اللہ والوں کے واقعات نے ان کو ہمیشہ مسائل مشکلات اور پریشانیوں میں کھلتے اور کڑتے اور کڑتے دیکھا ہے ان کی نسلوں میں خون ریزی مقدمات اور لولے لنگڑے بیماریاں تکلیفیں پریشانیوں میں دیکھا ہے جو دینے والے تھے خود لینے والے بن گئے جو لینے والے تھے خود لینے والے بن گئے لوگوں کو اپگری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریاں بنیں گے اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا